موسیقی ناظرین آدھاب تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے مہو آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیٹ لائنز پر بی آر سربراہ وزریالہ تلنگانہ کے سی آر کا کو منگل کو دورہ مہاراشرہ مختلف پروگراموں میں کریں گے شرکت بڑھوزی ریاست میں پارٹی کے استقام کر لیں گے جائزہ نظام آباد کے آئی ٹی ہب میں ایک ہٹاچی گروپ کے زیلی کمپنی گلوبل لاجسٹ خائم کریں گے کمپنی کے وفا سے ملخات کے دورہ رکھنے خانوشہ سپانسل کی کمپنی کے گروپ سے اپیر زلی نظام آباد میں ایس آر ایس پی پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ حکام نے پروجیکٹ کے سولہ دروازی کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا حیدرباد میں ٹیماٹر کی قیمت پی کلو دو سو روپیے ہو گئی آئندہ ہفتے ٹیماٹر کی قیمت دھائی سو روپیے کلو تک پہنچ جانے کا امکان ترنگانہ کے کئی ازلا میں منگل کو شدید بارش کا امکان بارش کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے یلو آلٹ کیا جاری راجی صباح میں منیپور تشدد معاملے پر اپوزشن کا ہنگامہ ہنگامے کی وجہ سے ایوان کی کاربائی دارے تین بجے کے لیے منتر تعلیمیں پسماندہ ازلا کو اپگریٹ کرنے کے لیے اخدمات کیے جائیں گے لوگ صباح میں وزیر تعلیم دھرم اندر پردھان کا بیان پلپنز میں سمندری توفان ڈوکو سوری نے مچائی تباہی توفان سے منے والوں کی تعداد بڑھ کے پچیس ہوئی دیگر بیس لابت اور اب خبر تفصیل سے بی آرس سربراہ وزرعالہ تلنگانہ کے چندشی کھر راو پڑوسی ریاست مہراشتہ سمیت ملک بھر میں بی آرس کو مضبوط اور مستقع بنانے کی مسائی چاری رکھے ہوئے ہیں چنانچہ اسی مقصد سے وزرعالہ تلنگانہ کے چندشی کھر راو یکم اگست بروز منگل ریاست مہراشتہ کے سانگلی میں سرکردہ مراتھی شائر و سماجی جہدکار انہا بھاؤ سارے کے پیدائش کی مخام کا دورہ کریں گے ہفتے کو کسانوں کی تنظیموں کے ایک وفت سے ہیدرباد میں ہیدرباد میں کیسی آر سے ملکات کی تھی جس میں کسانوں کے مسائل پر تبادل خیال کیا گیا گزشتہ مارچ اندرشی کھر راو نے مہراشتہ کے شولہ پورا اور اسمان آباد کا دورہ کیا تھا کیسی آر بی آرس کو پڑوسی ریاست میں مستقع کرنا چاہتے ہیں بی آرس رکنے خانونساز کانسل کا ویتا نے بین نخامی شہرت یافتہ ہٹاچی گروپ کے ذریق کمپنی گلوبل لاجک سے اپیل کی ہے کیون نظام آباد آئی ٹی ہب میں جلد ہی ایک کمپنی خائم کرے ہٹاچی گروپ کے نائب صدر گروپ کمال کولن اور انجنئر دپارٹمنٹ کے نائب صدر کرشنا موہن ویرہ علی نے ہیدرباد میں رکنے خانونساز کانسل کے کوویتا سے ملخات کی اس موقع پر ارکان اسمبلی باجی ریڈی گوردھن آمیش شکین نے پھر شرکت کی اس موقع پر رکنے خانونساز کانسل کے کوویتا نے وفد سے نظام آباد آئی ٹی ہب پر تفصیلی تبادلے خیال کیا رکنے کانسل کے کوویتا نے کمپنی کے نمائندوں کو ٹرانسپورٹ پانی اور بجلی جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے بارے میں بھی تفصیلات سے واقع کروایا باجی ریڈی گوردھن ریڈی نے واضح کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لحاظ سے آٹی سی بسوں کو آئی ٹی ہب تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کریں گے کمپنی کے نمائندوں نے کہا کہ وہ خواتین کو نظام آباد میں فرہم کی جانے والی ملازمتوں میں تجیحی دی جائے گی مستقبل میں یہ کمپنی تلنگانہ کے دیگر حصوں تک پھیلے گی گلوبل لوجک کے نمائندوں کے ساتھ ایم ایل سی قویتہ کمپنی کے نمائندے منگل کو نظام آباد آئی ٹی ہب کا دورہ کریں گے کلیفورنیا یو ایس اے میں صدر دفتر گلوبل لوجک کے ہیدرباد میں دو کیمپوس ہیں کچی بوری اور جبلی ہلز میں اس وقت تقریباً تین ہزار لوگ ان کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں زلی نظام آباد میں اس آر ایس پی پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ ایک مرتبہ پھر دیکھا جا رہا ہیں جس کے بعد حکام نے اس کے سولہ دربادے کھولتے ہوئے پانی کو نچھلے علاقہ میں چھوڑا اس پروجیکٹ میں باون اشاریہ پانچار آٹ کیوزک پانی کا بہاؤ دچ کیا گیا جس کے بعد اتنی ہی مختار میں پانی چھوڑا گیا اس پروجیکٹ کی موجودہ ستاب چوری آسی اشاریہ آٹ ایک ٹی ایم سی ہے جبکہ اس کی مکمل گنجائش نووت ٹی ایم سی ہے ہیدرباد میں ٹی ماتر کی قیمت فی کلو دو سو روپے ہو گئی ہے اور تاجروں نے پیش خیاس کی ہے کہ آنے والے ہفتے اس کی قیمت بڑھ کر دھائی سو روپے ہو جائے گی تاجر قیمت بڑھانی سے پہلے اندرپردیش اور مہراشتہ سے ٹی ماتر درامت کر رہے ہیں تاہم ان ریاضتوں میں وقفے وقفے سے ہو رہی باری سے ٹی ماتر کی منتخلی میں مشکلات ہو رہی ہیں ہیدرباد اور تلنگانہ کے لیے ٹی ماتر پنجاب سے درامت کیے جا رہی ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہیدرباد میں لوگ ٹی ماتر کی خریداری سے عموماً گریس کر رہے ہیں اے پی کی مدن پلی مارکٹ میں ٹی ماتر کی ایک کلو قیمت ایک سو چھانوے روپیہ ہے عوام کی بڑی تعداد کا معنی ہے کہ سر پر تاج اور لال نظر آنے والا ٹی ماتر اب صرف دور ہی سے بھلا معلوم ہو رہا ہے اس کی خیمت اب میں حالیہ چند دنوں میں ہوئی اضافے سے عام آدمی کا سر چکرانے لگا ہے اور ایک کلو ٹی ماتر کی خریداری نہ صرف اس کے جیب پر بھاری بوجھ بن گئی ہے بلکہ اس کے ماہانہ بجٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اس کی خیمت میں کئی گناہ سے بھی زائد اضافہ ہو گیا ہے ٹی ماتر کی خیمت اب بڑھ کر دو سو روپیہ فی کلو ہو گئی ہے ایسے افراد جو روزانہ اپنے گھر کو تین تا چار کلو ٹی ماتر لے جائے کرتے تھے اب صرف آدھا کلو ٹی ماتر پر ہی گزارہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں سبزی مارکٹس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ناکشگوار موسم کے سبب حیدرباد کے علاوہ دیگر مقامات میں ٹی ماتر کی خیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور دیداروں کے مطابق خیمتوں میں کمی کے لیے ایک میاد دو ماہ کا درکار ہوں گے تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ایک وفد نے چیف سیکریٹی شاندی کماری سے ملاقات کی اور ریاست میں حالیہ بارش اور زیلاب کے متاثرین کو فوری امداد پرہم کرنے کا مطالبہ کیا کانگریس کی وفد نے چیف سیکریٹی کو ایک یاد داشت بھی حوالے کی جس میں وزرعالہ کے سی آر سے کہا گیا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد جاریہ سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں شدید بارش اور زیلاباری کی وچھا سے ہیدرباد کے علاوہ ریاست کے کئی ٹاؤنز اور دیہاتوں میں مکانات میں پانی داخل ہو گیا اور املاک کو اتنا نقصان پہنچا جس کے خابل نظر نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ورنگل شہر سیلاب کی زد میں آ گیا چابل کپاس مکہی میرچ اور دیگر فصلیں زیراب آ گئی ہیں بارش سے تمام فصلوں کو نقصان پہنچا وفد نے کہا ورنگل میں انیس افراد کی موت ہوئی ہے کئی مویشی ہلاک ہو گئے ہیں صرف موچہ گاؤں میں تقریباً سو مویشی ہلاک ہو گئے ہیں کانگریس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بارش سے نقصان ہونے والے دھان کے لیے بیس ہزار فی اکڑ کپاس کے لیے پندہ ہزار دیگر فصلوں اور تجارتی فصلوں کے لیے فی اکڑ دس ہزار روپیے امداد دی جائے مکمل طور پر تباہ شدہ مکانات کے لیے پانچ لاکھ اور جسوی طور پر تباہ ہونے والے مکانات کے لیے ایک لاکھ روپیے بارش سے مرنے والوں کے ارکان خاندان کے لیے دس لاکھ نقص اور خاندان میں سے ایک ملازمت کے ساتھ ساتھ مووشیوں کی موت پر پینسٹھ ہزار روپیے دی جائیں اس وفت کی خیادت کسان سیل کے چیرمن و سابق رکنے اسمبلی کو دنڈا ریڈی نے کی ہے بی آر ایس کی ترخیاتی اور فلاحس کی مات پر موثر عملواری سے متاثر ہو کر مختلف سیاسی جماعتوں سے وابطہ خائدین اور کارکنوں کی بی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سسلہ جاری ہے چنانچہ ظلم حبوب نگر کے چنتہ کنٹا منڈل کے عیدلہ پورا امدیہات سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے پچاس افراد نے انہ ساغر میں واقعے ایمیلے کیمپ آفیس پہنچ کر دیورہ قدرہ رکنے اسمبلی ایبنکٹیشور رو کی موجود کی میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے جنہیں رکنے اسمبلی ایبنکٹیشور رو نے گلابی کھرمہ پہنا کر پارٹی میں خیر مختم کیا اس موقع پر بی آر ایس میں شامل ہونے والوں نے کہا کہ وہ ریاست میں ہونے والی ترخی اور فلاحی بہبود کی وجہ سے بی آر ایس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں رکنے اسمبلی ونکٹیفر ڈی نے پارٹی خائدین پر زور دیا کہ وہ بی آر ایس کو مضبوط کرنے کے لیے سخت محنت کریں اس موقع پر مقامی بی آر ایس خائدین اور کارکنوں کی تعداد موجود تھی حیدرباد کی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل تلنگانہ کے کئی عزلہ میں موصلہ دار بارش ہونے کا امکان ہے جیسا کہ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے کچھ کچھ علاقوں میں موصلہ دار بارش ہوئی ہے عادل آباد نرمل آصف آباد منشریال بھوپالا پلی ملک بھدادی کتا گڑیم اور محبوب آباد ازلہ میں موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے اس سلسلے میں یلو آلٹ جاری کر دیا گیا ہے وہ ایک ماہ موسمیات کے مطابع جاریہ موسم بارش میں گزشتہ سال کے مقابلے انیس فیصد کم بارش رج کی گئی ہے گزشتہ سال جون سے تیس جولائی تک چھ سو اٹھیاسی اشاریہ ایک میلی میٹر بارش ہوئی تھی اس سال اب تک پانس سو انسٹھ اشاریہ ایک میلی میٹر بارش ہوئی ہیں نرمل منڈل میں جولائی میں سب سے زیادہ سولہ اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ری کارٹ کی گئی کریم نگر میں میلی میٹر بارش ہوئی تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ریاست میں بڑی تعداد میں ڈی ایس سی کو پوسٹنگز دی ہیں ڈی جی پی انجنی کمار نے کلسنپورا اے سی پی جابیت میرچوک اے سی پی کے طور پر اومہ محشور راؤ ورنگل سی سی آر پی کے اے سی پی کے طور پر جی کرشنا اور دیگر کو مخرر کرنے کے حکامات جاری گئے ہیں ہیدرباد شہر کے فلک نمو میں واقع ریڈی جنرل سنگم فنکشن میں گیاروی خوامی سطح کے کراٹے اینڈ کینگ پور چیمپنشپ دوہزار تئیس مخابلوں کا انہی خواد عمل میں آیا اس موقع پر شارپ شوٹکون کراٹے اکیڈمی کے سٹوڈنٹس نے حصہ لیتے ہوئے شاندار مظاہرہ کر کے چھے گولڈ میڈل ایک سلور میڈل ایک برانس میڈل حاصل کیے اس موقع پر مناقضہ مخابلوں میں شارپ شوٹکون کراٹے اکیڈمی کے سٹوڈنٹس سید اسد علی نے گولڈ میڈل اور فرہین بیگم نے سلور میڈل حاصل کیا جبکہ سپانسرنگ مخابلوں میں سید فرحان سید اسد علی عبدالرحمن نے گولڈ میڈل اور نور نے برانس میڈل حاصل کیا شارپ شوٹکون کراٹے اکیڈمی کے سٹوڈنٹس کی شاندار کامیابی پر کوچ سید طاہر کوچ محمد آیوب اور زفر مہیددین اس ایس ایم اے ایف آئی فیڈریشن کے چیرمن محمد نے مخابلوں میں بہترین مظاہرہ کرنے والے سٹوڈنٹس کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اے پی کے وشاکہ پٹنم میں ایک والنٹر نے خاتون کا خاتل کر دیا اس والنٹر کی شناخت ونکٹ کے طور پر کی گئی ہے اس نے تلائی زیور کے لیے برلکشمی نام خاتون کا خاتل کر دیا ونکٹ پچھانوے وارڈ میں والنٹر کے طور پر کام کرتا تھا اس نے برلکشمی کے بیٹے کے ساتھ فوڈ کوٹ میں کام کیا تھا اور اس نے ضعیف خاتون کو اس کے زیور کے لیے خاتل کا منصوبہ بنایا اس نے منصوبے کے مطابع ضعیف خاتون کا خاتل کر دیا اور اس کے تلائی زیور کو لے کر فرار ہو گیا تاہم پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے بنیاد پر خاتل ونکٹ کو گرفتار کر لیا راجی صحبابی حکمران پارٹی اور اپوزیشن جماعت کے ارکان نے منیپور کی صورتحال پر بحث کرانے کے معاملے پر زبردست ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے ذابطے ایک سو چھئی اتر کے تحت اس پر مختصر مدتی بحث شروع ہوئی نہیں ہو سکی اور کاروائی تیسری بار دوپہر ڈھائی بجے تک کے لیے اور پھر چوتھی بار ساڑھے تین بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی صبح کے وقت دوبارہ کاروائی ملتوی ہونے کے بعد دوبارہ کاروائی شروع ہونے پر چیرمن جگتیب دھنکر نے منیپور کے معاملے پر مختصر مدتی بحث شروع کرنے کے لیے ذابطے ایک سو چھئی اتر کے تحت کام کاج ملتوی کرنے کے بعد بحث کرانے کا اعلان کیا اس دوران کانگریس کے عراقین نے پوزیشن لیڈر ملکاجن کھرگے کو بولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ شروع کر دیا تا میسٹر دھنکر نے کھرگے کو بولنے کی اجازت نہیں دی چیرمن نے کہا انہوں نے اس سلسلے میں بیس جولائی دوہزار تیس کو رولنگ دے چکے ہیں اور اس کے بعد اس معاملے پر رول دو سو چھئی اتر کے تحت دیا گیا کوئی نوٹیس خبول نہیں کیا گیا ہے اس دن زابطے ایک سو چھئی اتر کے تحت بحث کرانے کا اعلان کیا گیا اور اب زابطے ایک سو چھئی اتر کے تحت ہی مختصر مدتی بحث ہوگی اور بحث شروع کرنے کے لیے انہوں نے آسام گن پر پریشت کے بینر ترے بریندر پرساد ویش کا نام لیا ویش بولنے کے لیے اٹھے لیکن اپوزیشن کے عراقین نے بہت شورٹ مچانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پائے اس دوران حکمران جماعت کے عراقین نے بھی نارے بازی شروع کر دی جس پر ایوان میں زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا اسی دوران چیرمن نے تیسری بار کاروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی اس کے بعد جب کاروائی شروع ہوئی تو کانگرس کے عراقین کے ساتھ تقریباً تمام اپوزیشن عراقین نے زوردار نارے بازی شروع کر دی اس کے بعد چیرمن نے کہا کہ تمام جماعتوں کے خواہد ایوان کے ان کے کمرے میں آئے اور پہنے تین بجے ملاخات کریں اس کے حل تلاش کرنے پر غور کریں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایوان کی کاروائی ساڑھے تین بجے تک کے لیے ملتوی کر دی لوگ سبا میں مانسون اجلاس کے تیسے ہفتے کے آغاز میں اپوزیشن ارکان کا ہنگامہ آج بھی جاری رہا جس کی وجہ سے وقف سوالات کا کام نہیں ہو سکا اور سپیکر اوم بیرلا نے ایوان کی کاروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی جیسے ہی بیرلا نے صبح گیارہ بجے وقف سوال شروع کیا اپوزیشن ہنگامہ شروع کر دیا اور وزیراعظم مودی سے ایوان سے میں آنے اور منی پور تشدد پر جوان دینے کا مطالبہ کیا اور نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے بیچوں بیچ میں آگئے ہنگامے کے درمیان میسٹر بیرلا نے ایوان کی کاروائی چلانے کی کوشش کی اسی دوران حکمران جماعت کے ارکان کے زمنی سوالات کے جوابات بھی مطالقہ اجرانے دیے تاہم ہنگامہ آرائی جاری رہی جس کے باعث سوالات کے جوابات سنائی نہیں دیے اسپیکر نے وقف سوالات کو روک دیا اور ہنگامہ کرنے والے ارکان کو برسکون رہنے اور وقف سوالات جاری رکھنے کی تلخیم کی تاہم جب ارکان کی نعرے بازی اور ہنگام آرائی جاری رہی تو انہوں نے ایوان کی کاروائی دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی حکومت نے کہا کہ ملک پسماندہ ازلاق و تعلیم کے معاملے میں اپگریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں سے بات چید بھی کی جائے گی لوگ سبح میں وزر تعلیم درمندر پردھان نے ایک زمنی سوال کا جواب دیا اور کہا کہ ریاستوں کے تعلیمی بورڈ مکمل طور پر ریاستی حکومتوں کے دائرے اختیار میں ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی نظام میں ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں تعلیم کو آگے بڑھائیں لیکن جن ریاستوں کو تعلیم کی حالت بہتر نہ ہونے کی شکایت ہیں ان سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے میار کے مطابع وہاں کے تعلیمی شعبے کی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی خواہش مند ازلاق کے بھی تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے خواہ خواہش مند ازلاق کو تعلیم کی میدان میں آگے لانے کی توجیح دی جائے گی اور ایک سوال اور سکول کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ کام مرکزی حکومت کی خبائلی عمر کی وزارت کا ہے اور اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی آج صبح ریلوے نے جائپور سے منیپور آنے والی سپر فاسٹ ٹرین میں ریلوے پروٹیکشن فورس آر پی ایف کے ایک اہلکار نے مہاراشرہ کے بالگھر ریلوے سٹیشن کے خریب چلتی ٹرین میں سوار اپنے ایک سینیا اسسٹین سب انسپیکٹر سمی چار افراد کو گولی مار کا حلا کر دیا بعد میں اسے پولیس نے گرفتار کر لیا جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جائپور ممبائی سینٹرل سپر فاسٹ ایکسپریس کے اندر فائننگ کے واقعے میں اسسسٹین سمی چار احلاکتوں کی اطلاعات ملی ہے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی سی پی شمالی جی آر پی کو مطل کر دیا گیا اس کے تفصیل ریلوے پروٹیکشن فورس نے دی ہے حکام نے بتایا کہ جائپور سے منیپور آنے والی سپر فاسٹ ٹرین میں ملزم آر پی ایف کاؤسٹیبل چنتن سنگھ نے صبح تقریباً پانچ بجے اپنے سرکارے خودکور ہتھیار سے گولی چلائی اور جس میں ایک آر پی ایف ساتھی اس کا سکوارڈ ڈیوٹی ان چارج اے ایس آئی ٹکرام اور ٹرین میں سوار تین مسافر حلاک ہو گئے ٹکرام مینا جاجستان کے سوائی ماہو پور کرہنے والا تھا اور چنتن سنگھ کا تعلق اتر پردیش کے ہاتر سے تھا مرنے والے مسافروں میں سے ایک کی شنافت اٹھاون سالہ خادر بھائی بھانپور والے کی طور پر کی گئی ہے وہ نلہ سپارا میں رہتا تھا اور اس کا ایک دکان چلاتا تھا وہ مدے پردے سے موں بھی جا رہا تھا بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے اہلکاروں نے جمعہوز دلے کے آرنا سیکٹر میں بینلخامی سرحت پر دراندازی کے ایک کوشش کو ناکام بنا کر درانداز کو گولی مارکہ حلا کر دیا بی ایس ایف کے ایک تجمعہ نے بتایا کہ آرینہ سیکٹر میں بینلخامی سرحت پر جبوال بارڈر آف پوسٹ کے نزدیک اتوار اور پیر کے درمیانی شب بی ایس ایف اہلکار نے ایک مشکوک نخل و حمل دیکھی انہوں نے کہا کہ جب مشتبہ درانداز نے مسلسل وارننگز کی توجہ نہیں دی تو بی ایس ایف جوان نے گولی چلائی جس کے نتیجے میں ایک درانداز کی بڑھ سرے موقع حلاق ہو گئی جس کے بعد علاقے میں تلاشی آپریشن شور کر دیا گیا موسوف تجمعہ نے بتایا کہ محلوک درانداز کی لاش برامت کر کے اس کی شرات کے لیے کاروائی شروع کی گئی ہے بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف نے بنجاب کے ترنتارن زلے کے خیر کرن گاؤں میں تین کلو گرام ہیرائن سمیت ایک پاکستانی ڈرون کو مار گرائیا بی ایس ایف کے تجمعہ نے بتایا کہ اتوار کی رات سرحد پر تینات بارڈر سیکیورٹی فورس نے جوانوں نے ترنتارن زلے کے گولچن گاؤں کے خریب علاقے میں پاکستان سے ہندوستان سرحد میں ایک مشتبہ اڑنے والی چیز ڈرون کے داخل ہونے کی آواز سنی انہوں نے بتایا کہ مقررہ مشک کے مطابق فوجیوں نے ڈرون کو روکنے کی کوشش کی تجمعہ نے بتایا کہ پیر کے صبح پنجاب پولیس کے ساتھ بی ایس ایف نے ایک مشتر کا تلاشی مہیم شروع کی علاقے کی تلاشی کے دوران فوجیوں نے کھیم کرن گاؤں کے خریب ایک کھیسے ڈرون کے ساتھ پیلے ٹیپ میں لپٹی ہوئی ہیروائن وزن تقریباً تین کلوگرام کی ہے ایک بڑی کھی برامت کی برامت ڈرون ایک ہیلیکاپٹر جیسا ہے فلپنز میں سمدری طوفان ڈوکسوری کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور لانچ لائڈنگ سے بننے والوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے اور کم سے کم بیس مزید لوگ لا پتا ہیں ملکے نیشنل ڈیزیسٹر ایجنسی نے پیر کو اطلاع دی گزشتہ ہفتے فلپنز میں طوفان ڈوکسوری کے دور دور جانے کے بعد بھی شدید بارش کا سسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے ملکے کئی علاقے زیراب آ گئے ہیں اس سال فلپنز سے ٹکرانے والا چھٹا طوفان خانخون نے پیر کے روز بھی شدت اختیار کر لی ہے جس میں میٹرو مینیلا سوید ملک بھر میں جنم مغربی مانسون کی بارش پڑھ گئی ہے نیشنل ڈیزیسٹر رسک ریکٹشن انڈ مینیجمنٹ کانسل ڈی آر آر ایم سی نے پیر کو ایک ریپورٹ میں کہا کہ ڈوکسوری سے شمالی فلپین میں دو سو بیس لوگوں کی جان لے لی ہے جبکہ میٹرو مینیلا کے خریب کے علاقے میں تین اور وسطی فلپین میں دو لوگوں کی مات ہوئی ہے ایجنسی نے کہا کہ شمالی فلپین میں مزید بیس افراد لا بتا ہیں جاپان میں توفان خانون کے اثر سے تقریباً دو سو چونسٹھ پروازیں منصف کر دی گئی ہیں ان ایچ کے براڈکاسٹر کے مطابق توفان پیر سے منگل تک اور کیانو ایمامی کے جنوبی مغرب علاقوں میں پہن سکتا ہے جاپان ائرلائنز جے اے ال نے توفان کے خریب آنے پر آج سائنسٹھ پرواز منصف کر دی ہیں جبکہ آل ائر ویز اے ان اے نے بھی آج تیہتر اور منگل کو ایک سو چوبیس پروازیں منصف کر دی ہیں جاپانی حکام نے اکی ناوہ اور امامی کے باشندوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ توفان خانون اونچی لہروں لائن سلائننگ اور سیلاپ کا باعث بن سکتا ہے امریکہ کینیڈا کی سرحت کے خریب جنگل میں لگی آگ بے خابو ہونے کے باعث مغربی کینیڈا میں سینکڑوں لوگوں کو مقام خالی کرنے کا حکم دیا ہے مقامی میڈیا نے پیر کو اطلاع دی ہے اور کہا کہ اکان آگان سیمال کامین کے علاقے میں زلے اور اوسوس شہر کے ہفتے کی شام سے چار سو کلومیٹر مشرق اور اس کے آس پاس کی سات سو بتیس حمارتوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اتوار کی صبح تک کینیڈا کے سرحت کی جانب لگنے والی آنکھ آٹھ سو پچھ آسی اکر تک پھیل گئی ہے واشنٹن میں واقع جنگلات کے فائر آفیسر نے بتایا کہ چار ہزار اکر سے زائد رخبہ بھیانہ آنکھ کی زد میں آ چکا ہے ترکی کی مشرقی صوبے قارس میں ایک مسافر کے سڑک سے فسل کر ایک ہائیوے پر الٹ جانے سے کم سے کم سات افراد ہلاک اور تیئی سے دیگر زخمی ہو گئے ہیں سرکاری چینل نے اطلاع دی ہے ٹی آٹی خارس صوبے کے گورنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مسافر بس ارض روم کے خارس ہائیوے کے زلے ساری خامش کے گاؤں کا داخلی دروازے پر پل سے گزرنے کے بعد ایک گدہ میں الٹ گئی ٹی آٹی نے بتایا کہ مسافر بس تقریباً پچاس میٹر کی بلندی سے گر کر الٹ گئی میڈیکل ٹی میں اور فائر بگٹ کو چائے وخو پر ربانہ کر دیا گیا اختتام سے خبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر بی آر سربراہ وزرعالہ تلنگانہ کے سی آر کا منگل کو دورہ مہاراشتہ مختلف پروگراموں میں کریں گے شرکت پر اسی ریاست میں پارٹی کے استقام کا لیں گے جائزہ نظام آباد کے آئی ٹی ہب میں ایک ہٹاچی گروپ کی زیری کمپنی گلوبل لوجک خائم کریں گے کمپنی کے وفض سے ملخات کے دوران رکنے خانوچاس کونسل کبیتا کی کمپنی کے گروپ سے اپیل نظر نظام آباد میں اس آر ایس پی پروجیکٹ ویپانی کا شدید بہاؤں حکام نے پروجیکٹ کے چھولہ دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچھلے علاقے میں چھوڑا حیدرباد میں ٹماتر کی خیمت پی کلو دو سو روپیے ہو گئی آئندہ ہفتے ٹماتر کی خیمت دھائی سو روپیے کلو تک پہنچ جانے کا امکان تلنگانہ کے کئی ازلا میں منگل کو شدید بارش کا امکان بارش کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے یلو الٹ کیا جاری راجی صباح میں منیپور تشدد معاملے پر اپوزیشن کا ہنگامہ ہنگامے کی وچھاہ سے ایوان کی کاروائی سارے تین بجے کے لیے ملتوی تعلیم پس ماندہ ازلا کو اپگریٹ کرنے کے لیے اخدمات کیے جائیں گے لوگ صباح میں وزیر تعلیم دھرمندر پردھان کا بیان فلپنز میں سمندری طوفان رکھ سوری نے مچائی تباہی طوفان سے بننے والوں کی تعداد بڑھ کر پچیس ہوئی دیگر پیس لا پتا موسیقی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جوڑی ہے یہ تی تی وی کے ساتھ موسیقی